جج اسلام آباد آئیکوڈ گل حسن اورنگ زیب ایٹی سی جج ابو الحسنات زلکرنین پر برہم جج پر مس کنڈکٹ اور وزارت قانون پر جج کو سپورٹ کرنے کا الزام کہاں وزارت قانون جج ابو الحسنات کو اسی لیے سپورٹ کرتی ہے تاکہ یہ ان کے لیے سیاسی کاروائیاں کر سکیں لگتا ہے وزارت قانون جج سے کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اسی لیے تمہیں بٹھایا ہوا ہے جج ابو الحسنات کے سائفر ٹرائل میں کارنامے ساری دنیا نے دیکھے ہیں ایسی نائنصافی دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوئی وکیل سرکار سے پوچھا کہ ابو الحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہیں پہلے بھی کیسیز آئے ہیں جہاں یہ جج مس کنڈکٹ کر رہے ہیں آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں پھر زمانت مسترد کر دیتے ہیں دو ججز نے لکھ کر دیا کہ اس جج کو واپس بھیجا جائے پھر بھی انہیں وہی لگایا ہوا ہے تحریری نامے میں عدالت نے جج ابو الحسنات زلکرنین سے آزم سواتی کے نواسے کے بیان حلفی پر کل وضاحت طلب کر لی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکمی نے کہا ہے کہ لنڈن میں ثابت چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کے گاڑی پر حملے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی پاکستان میں ایف آئی آر درج کی جائے گی حملہ آوروں کے شناکتی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے ثابت چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیروٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی وزیر داخلہ کا نادرہ کو حملہ آوروں کے شناکتہ حکم ویڈیو سے حملہ آوروں کے نشاندہی کی ہدایت کر دی ثابت چیف جسس گزشتہ روز لنڈن میں میڈل ٹیمپل میں وینچر بنانے کی تقریب میں شریک تھے تقریب سے واپسی پر کچھ لوگوں نے گاڑی پر حملہ کیا واقعے سے چند گھنٹے پہلے ثابت چیف جسس کی میڈل ٹیمپل آمد پر تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا تھا ملکہ بخاری، زلفی بخاری، عظم اشوانی اور دیگر افراد نے مظاہرین سے خطاب کیا تھا برطانی میں پاکستانی ہائی کمیسٹر ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ سابق چیف جسس گازی فیادیزہ کے ساتھ جو ہوا و انتہائی افسوسناک ہے ملوث افراد کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے پاکستان سے آئی شخصیات کے ساتھ بدتمیزی کے واقعہ قابل مظمت ہیں ہر موقع پر گڑھ بڑھ کرنے والے یہ ایک درجن افراد پاکستانی عوام کے نمائندہ نہیں صفارتی ذرا کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسس گازی فیادیزہ کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سکوٹ انڈ یارڈ میں نو مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کروائے جائے گا حملے کے دوران پاکستان آئی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا برطانوی عرقین پارلیمنٹ کی قاضی فیادیزہ کے ساتھ پیشانے والے واقعے کی مظمت افضل خان نے کہا جمہوری معاشر میں اتجاز کرنے کا مطلب اس طرح کسی کو حراسہ کرنا نہیں ہوتا یاسمین گریشی نے کہا قاضی فیادیزہ کے ساتھ بدتمیزی افسوسناک ہے مظاہر تمیز کی حد میں ہونی چاہیے میری پسیشن بہت کلیر اس پوائنٹ پہ کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہوتی ہے چاہے وہ جوڈیشری ہو پلیٹیکل ہو آرمی ہو جب ملک کے باہر ہوتے ہیں ہمارا سب کا کام بنتا ہے کہ ان کا عزت اترام کریں اختلاف کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے یہ نہیں کہ گھاریا کلوچ اور ان کی گھاری ان کی پیملی کو ڈسٹرب کریں تنگ کریں یہ بالکل غلط ہے یہ جو رواج پیدا ہو گیا یہ بہت غلط رواج پیدا ہو گیا دیورستان سینما اور شملہ پہاڑی سے ریلوے ہیٹ کوارٹس تک ایمپریس روڈ پر گرین لوگ ڈاؤن ہوگا دیورینڈ روڈ سے اسلام آباد الامہ اقبال روڈ تک کوئین میری کالیج روڈ کے اطراف بھی گرین لوگ ڈاؤن لگے گا ان علاقوں میں چار نومبر کے بعد سرکاریوں نجد دفاتے میں ورک فارم ہوم کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی سے خطاب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا لاہور والے اس وقت زہیلے میتھین کلاوڈ پر بیٹھی ہیں مریم نواز پہلی وزیر آلہ ہیں جنہوں نے سموگ سے نجات اور مہوریاتی بہتری کے لیے دس سال کا منصوبہ دیا لاہور ڈیویجن کو ایلیکٹرک گاریوں پر منتقلی کا کام شروع کر دیا گیا ہے مستوئی بارش برسانے کی تیاریاں مکمل ہیں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سموگ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم سموگ سے لڑ نہیں سکتے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھارت کے ساتھ سموگ ڈپلومسی شروع کرنے کا اشارہ دے دیا کہا سموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے ہم سموگ سے نہیں لڑ سکتے بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہیں مریم نواز کی دیوالی پر ہندو برادری کو مبارک بات 20 دسمبر تک مینورٹی کارڈ لانچ کرنے کا اعلان کہا اکلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے کسی نے تقلیل پہنچانے کی کوشش کی تو مریم نواز ساتھ کھڑی ہوگی کسی تفریق کے بغیر ہم سب پاکستانی ہیں بھارت سے آئی سکھ خواتین سے مل کر ایسے لگا جیسے برسوں سے بچھڑی بہنوں سے ملی ہوں مریم نواز کا چودہ سو خاندانوں کو دیوالی پر پندرہ ہزار روپے کا تحفہ دینے کا بھی اعلان سعودی عرب کا پاکستان میں سمائے کاری دو اشاریہ دو ارب ڈالر سے بڑھا کر دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کرنے کا اعلان مزید اضافہ کی خوشخبری بھی سنا دی سعودی وزیر سمائے کاری خالد بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمراہ مشتری کا پریس کانفرنس میں کہا کہ جب پاکستان گئے تھے تو ستائیس مفاہمتی آداشتوں کے تحر دو اشاریہ دو ارب ڈالر کی سمائے کاری پر اتفاق ہوا تھا اب یہ تعداد بڑھ کر چونتیس ہو گئی ہے پانچ پر پہلے ہی کام کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید سمائے کاری کے اعلان پر اظہار تشکر کہاں مالی معاملات میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر سعودی ولی حید کا شکریہ آدا کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ملکہ خوشحال اور ترقی کی منازل تیہ کریں گے مشترے کا اداف حاصل کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دوارے پر قطر پہنچ گئے دوہا ائرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے استقبال کیا وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد علیثانی سے ملاقات کریں گے قطر میوزم میں منظرات اگزیبیشن کا افتتاح کریں گے سربرا جے ایو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ادارے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں لیکن انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے پہلے دن سے کہا یہ الیکشن دھاندلی ہے آج بھی یہی کہتے ہیں الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے جتنی اسیمبلیز آئیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط کی آج بھی اسیمبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے بات کرو تو غدار کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہو ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب میں مولانا نے کہا جمہوریت کا مقصد واضح ہے کہ نظام مملکت میں عوام کی مرضی ہوگی اس سے پہلے میڈیا ٹاک میں فضل الرحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لئے حکومت نے گیارہ ووٹ خرید لیے تھے جمعیت علماء اسلام کے آٹھ ووٹ تھے اگر ووٹ نہ کرتے تو بہت گندہ ڈرافٹ آتا سپیکر اور چیئرمن پارلیمانی کمیٹی خوشی شاہ ارکان کی حفاظت کریں اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا مشورہ کہا ایک بدبودار ترمیم کی بو گئی نہیں دوسری ہونے کی مضابت کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے شبی فراس بولے چھبیسویں ترمیم ڈنڈے کے زور پر کی گئی حکومت بھی ساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے جو چل تو سکتی ہے دور نہیں سکتی جی ایش کیو حملہ کیس میں منزمان پر فرد جرم آٹھ نمیمبر تک موخر کر دی گئی بانی پی ٹی آئی بھی جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پخصون خالی امین گنڈاپور کی دینیوز کے ایڈیٹر انویسٹگیشن انسار عباسی سے گفتبو بچھرہ بی بی کی رہائے میں کردار کے سوال پر جواب سے گریز کہا بچھرہ بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا بچھرہ بی بی کو جالی مقدمات میں جیل بھیجا گیا بچھرہ بی بی جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی بولے ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے کوئی ڈیل نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی مقدمات جالی ہیں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی فوج یا کسی فرد کے خلاف نہیں ہم پالیسیز کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ پالیسیز کو درست کیا جائے پی ٹی آئی کی حقوق کے لیے جد و جہد ورامن قانونی اور آئین کے دائرے میں ہے اسلام آباد میں پہتر پر ڈکیٹی کے واقعات رپورٹ ہونے لگے سیکٹر آئی ایٹ میں پارک میں ڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر لڑکا لڑکی زخمی زخمیوں کو پنز اسپتال منتقل کر دیا گیا سیکٹر جی نائن میں بینڈ کیش وینڈ لوٹنے کے دوران شہری کے قتل کا مقدمہ درج مقدمے کے مطابق موٹسائیکل سوار ڈاکو فائرنگ کر کے گار سے رقم سے بھرا بیک چھین کے فرار ہوا تھا فائرنگ سے تین سیکیروٹی گار دو شہری زخمی اور ہوتیل ملازم جاں بھاک ہوئے گزشتہ روز جی نائن سیکٹر جی پورٹین میں بینڈ کیش وینڈ لوٹنے کی دو وعداتیں ہوئی تھی شہر کے مختلف علاقوں میں پولس کے ناکے آنے جانے والوں کی چیکنگ پی آئے کی نشکاری کے لیے بیڈنگ کل ہونے کا امکان ہے ترجمان نشکاری کمیشن کے مطابق صرف ایک بولی دہندہ نے بٹ جمع کروائی ہے بیڈنگ کے لیے کل کی تاریخ مقرر ہے وزیرین نشکاری کی ساؤتی عرب سے واپسی پر بولی منعقت کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا بولی دہندہ کی پیشکش بنیادی قیمت سے زیادہ ہوئی تو اس کو پی آئے کے ساٹھ فیصد حصص دے دیے جائیں گے بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں کنیڈین سکھ الہدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے انٹیلیشنس کاروائیوں کا حکم دیا حردیب سنگ نجر قتل کیس میں کنیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیویڈ موریسن کا قومی سلامتی کمیٹی میں بیان کہا میں نے ہی امریکی اخبار میں امید شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی سکھ پور جرسس کے رہنما گرپتون سنگ پننو نے کہا کہ امید شاہ نے خالستان کی حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجینسز کو ہتھیار بنایا امید شاہ کی پور تشدد کاروائیاں امریکہ اور کینیڈا کے سلامتی کے لیے خطرہ ہیں خالستان ریفرینڈم بھارتی دہشتگردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے رانوما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آئندہ احتجاج کیلئے نئی کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل نے کہا کہ وہ نئی احتجاجی کمیٹی کا حصہ ہوں گے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ اب تک ہونے والے احتجاج جو ٹھیک نہیں تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے احتجاج کیلئے جو حکم تمنی بنائی وہ ٹھیک نہیں تھی شیر افضل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ فیصلے کی ہیں جن کی تفصیلات سلمان اکرم راجہ بتائیں گے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے خلاف اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی زمان تفتیشی افضل میاں اومن عدیم پر 33 پیشی پر بھی جیرہ مکمل نہ ہو سکی نیاب پروسیکیوٹر نے بشہ بی بی کے وکیل کے سوالات پر غیر ضروری کہہ کر اعتراض اٹھایا پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ غیر ضروری سوالات پوچھ کر عدالت کا وقت زائر کیا جا رہا ہے عدالت نے پروسیکیوشن کا اعتراض درست قرار دیتے ہوئے وکیل صفائی کو غیر ضروری سوال سے روک دیا کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ریفرنس قسمات کے لئے پشاور سے اڈیالا جیل پہنچیں بشربی کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں اسلام آباد حائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری ان کے شوہر حادی علی کے جسمانی ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا پولیس کو نوٹ اس کل تک جواب طلب کر لیا انصداد دہشت کر دیا عدالت نے گزشتہ روز ایمان مزاری اور حادی علی کا تین اوزہ جسمانی ریمان منظور کیا سپریم کورٹ کے پاس تلواریہ خزانے کا کنٹرول نہیں سپریم کورٹ کے قوت صرف عوام کا اعتماد ہے اگر بنیادی حقوق کے محافظے خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہوں تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا جسس اتھم انیلا نے معلومات تک رسائی کے کیس میں اردو میں اضافی نوٹ جاری کر دیا جسس اتھم انیلا نے کہا کہ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پر جائے گی اپنے اضافی نوٹ میں جسس اتھم انیلا نے کہا کہ آرٹیکل آٹھ ریاست کو ایسے قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں نہیں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے معلومات تک رسائی کا حق بدعنمانی کی خلاف افقلہ ہے سیندھ ہائی کورٹ کے جسٹس زفر راجپوت نے جسٹس تاریک محمود جانگیری کی ڈگری کے معاملے پر درخواستوں کی سماعت سے معذرت کر لی کہا وہ جامعہ کراچی سنڈکیٹ کے رکن ہے کیس نہیں سن سکتے عدالت نے نئے بینچ کو مقرر کرنے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا عدالت نے جسٹس تاریک محمود جانگیری کے خلاف سنڈکیٹ کمیٹی کو کاروائی سے روک رکھا ہے عدالت نے درخواستوں کی سماعت ایک اس نویمبر تک ملتوی کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ نو سو بیس بستروں پر مشتمل اسپتال میں کینسر کے ہر سٹیج میں مفتلا مریض کا علاج ہوگا یہ اسپتال سے پنجاب کی عوام کے لیے نہیں ملک بھر کے عوام کے لیے ہے نواز شریف شہباز شریف اور ان کی ترجیح عوام کی خدمت ہے پشاور میں جرمانے وصول کرنے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل مطارے وزیر اعلیٰ خبر فختون خالی عمین گرنپور نے کہا کہ پورٹل کی استعمال سے عامدنی میں اضافہ ہوگا ظلہ انتظامی اور محکمیہ ڈیجیٹل محاصل پورٹل کا محصر استعمال کے نہیں بنائے حکام کی مطابق پورٹل کے ذریعے شہنیوں کو پتہ چلے گا کہ ان پر جرمانے کس قانون کے تحت لگائے گئے جرمانے براہ راست حکومت کے خزانے میں جمع گشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ اور دو بیٹوں کے خلاف ساہیوال کے انٹی کرپشن کوٹ میں کرپشن کیس کے سمات خاور مانکہ سپیشل جج انٹی کرپشن آسف بشیر کی عدالت میں پیش ابراہیم مانکہ اور موسیٰ مانکہ کے پیش نہ ہونے پر ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری عدالت نے حکم دیا کہ دونوں فرار ملزمان کو گرفتار کر کے پندرہ نومبر کو پیش کیا جائے خاور مانکہ اور ان کے دو بیٹوں پر اگست دو ہسار تیس سے اے گیارہ کروڑ روپے کا غبن کا مقدمہ درج ہے خاور مانکہ اور دیگر ملزمان پر محکمہ اوقاف کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے دکانے اور شادی ہال بنا کر قرائے پر دینے کا الزام ہے اس کے علاوہ ملزمان نے نہ تو کوئی سرکاری تیکس ادا کیا اور نہ ہی محکمہ اوقاف کو کوئی معافضہ دیا مہنگائی میں اضافہ کی شرعہ اگلے ماہ مزید کم ہوگی شرعہ ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے فیصد رہنے کا امکان ہے مالی سال کی پہلی سے ماہی پر وزارت خزانہ کی ریپورٹ جاری کہا ایف بی آر وصولیاں پچیس آشاریہ پانچ فیصد بڑھی پیٹرولیم لوی کی مد میں وصولیاں انیس آشاریہ چھے فیصد بڑھی مالی سال کی پہلی سے ماہی میں معیشت میں استحقام رہا آئی ایم ایپ سے ایک ارب ڈالرز وصول ہو گئے ملک میں پولیو کا مزید ایک کیس رپورٹ روہ سال ملک میں پولیو وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد تین تالیس ہو گئی چاہی سے تعلق اتنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق این ای او سی ذرائع کے مطابق چاہی سے رپورٹ ہونے والا پولیو کا یہ پہلا کیس ہے روہ سال اب تک بلوشستان سے باعث سن سے بارہ کیپی سے ساتھ پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے کراچی کی سڑکوں پر دن دہاڑے دندناتے ڈمپر ٹریلر اور ٹرک موت کے پروانے بن گئے آج بھی شیرشاہ پول پر ٹرک سے کٹینر موٹر سائیکل پر جا گیا موٹر سائیکل سوار جام بہک روہ ہفتے حادثات میں تین افراد جان سے گئے دو حادثات ڈمپر کی ٹکر سے ہوئے سال دوہزار چوبیس میں ٹرافک حادثات ایک سو تریپن افراد کی جان لے گئے ڈمپر کی ٹکر سے پانچ، ٹویلر سے باعث، مسافر بسوں سے چودہ اور وارٹر ٹینکر سے انیس افراد جام بہک ہو چکے ہیں وزیر حال آسین گراد علی شاہ کا حادثات پر ادھار تشبیش کہا ہیوی ٹریفک کے دن میں نکلنے پر پابندی کے قانون پر عمل یقینی بنا جائے ڈی آئی جی ٹریفک کے معنیٰ کے رات گیارہ بجے سے پہلے ہی ہی ہیوی ٹریفک کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے اس قانون کی خلاف ورزی حادثات کا باعث بن رہی ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور بھی پرویز خطک والے ہی کام کر رہے ہیں ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے ریٹ قائم کرے جس جماعت کا منشور انتشار ہوگا اس سے ڈائی لاغ نہیں ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بتایا کہ ان پر چوہدری پرویز لاہی کے کیے کام ختم کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے پرویز لاہی کو کہہ دیا تھا کہ اسمبلی نہ تو نہ الیکشن ابھی نہیں ہوں گے سموک سے متعلق کہا کہ حکومت اقدامات نہ کرتی تو لاہور میں سانس لینا مشکل ہو جاتا وزیر اے ٹرانسپورٹ سے ان شجیل میمن کا کہنایا کہ کراچی میں چنگچی رکشہ معزز عدالت کے حکم امتنہ کی ورے سے چل رہا ہے سوید اسمبلی میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس ان حکومت نے چنگچی رکشوں پر مکمل پاوندی لگائی تھی مگر چنگچی رکشہ سوسی ایشن عدالت سے حکم امتنہ لے آئی مرشات کی روک تھام کے لئے تعلیم اداروں میں ٹیسٹ کر رہے ہیں تعلیم اداروں سے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے جو وہاں کی ملازم ہیں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں ایف آئی آئی نے بھی مقدمہ درج کر لیا سابق ڈی آئی جی میر پور خاص اور عمر کوٹ کے سابق ایس اس پیز اور پولیس اہلکاروں سمیت چھالیس افراد مقدمے میں نامزد ڈاکٹر شاہ نواز کو انیس ستمبر کو سندھری میں جالے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا قتل سے ایک دن پہلے ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف توہین مذہب کی ایف آئی آئی درج کی گئی تھی پنجاب پولیس کے کانسٹیبل آسن رزا نے امریکہ میں ہونے والی ورل فٹمس چیمپنشپ میں چاندی کے دو تمگے جیت لیے اس چیمپنشپ میں امریکہ جرمنی اور بھارس میں دنیا کے بیالس ممالک کے تنسازوں نے شرکت کی غازہ سے آئے چوالیس طالب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا حصہ بن گئے گیارہ طالبات اور تینتس طالبہ شامل پرنسپل راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر جانگیر سرور نے سٹوڈنٹس کو خشاملیت کہا پاکستان آنے والے طالبہ غازہ کی الازر یونیورسٹی میں زیرے تعلیم تھے ڈاکٹر یوسف الدین نے پاکستانی حکام سے سٹوڈنٹس کو پاکستان منتقل کرنے کی اپیل کی لبنان میں اسرائیلی درندگی جاری ہے اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقے بلبیٹ میں متعدد فضائی حملے کر ڈالے سیدون میں اسرائیلی بمبارے سے دس شہری شہید ہوئے نباتیا میں حزبولہ رزوان فوس کے ڈیپٹی کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ غزہ میں بھی اسرائیلی حملوں سے مزید انیس فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوج نے غزہ میں بیتلا ہیا خان یونس اور دیلر بلہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا بیتلا ہیا کو آفز زدہ قرار دے دیا حزبولہ نے مقبوضہ حیفہ شہر میں راکٹ داگ دیا دو اسرائیلی زخمی ایک اور کاروائی میں ڈرون حملے سے اسرائیلی فوج کی کمپنی کو نشانہ بنایا ٹک ٹاک کے بارے چین کے امیر ترین شخص بن گئے ایک تالیس سالہ جان یامین کے احساسوں کی مالیت 49.3 بلین ڈالر ہو گئی چینی ریسرچ انسٹیوٹ ہرون کی نئی فہرس کے مطابق ٹک ٹاک کے سرپرس کمپنی بائی ڈانس کے بانے یونگ یامین کے احساسوں میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 43 فیصد اضافہ ہوا آئی بی اے کے زیر احتمام کراچی کے مقامی ہوتل میں ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب کا انکار زندگی کے مختلف شعبت سے تعلق ٹکنے والی نوہ شخصیات کو ایوارڈز سے نوازا گیا جیو نیوز کے پروگرام حسنا منع ہے کہ میزبان تابش حاشمی بھی ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل تقریب سے خطاب میں تابش حاشمی نے کہا کہ ان کے پاس خوشی کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں یہ ایوارڈ والد کے نام جو مجھے اس ادارے سے پڑھانا چاہتے تھے پارک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے سپینر ساجد خان کی پروگرام حسنا منع ہے میں دبانگ ایم ٹری لمبی موشیں کس کی فرمائش پر رکھی فلمز میں کون سا کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جانیے پروگرام حسنا منع ہے میں جمعے کی رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر جیو اور جنگ کے اشتراک سے کراچی آرٹس کانسل میں عالمی ثقافتی ملہ جاری تصویری نمائش کی تقریب میں اس صدر آرٹس کانسل احمد شاہ نے بتایا کہ آدربائی جان کے آرٹسٹ کا شاندار کام پیش کیا جا رہا ہے دو نویمبر کو اختتامی تقریب میں وزیر داخلہ سندھ کو ایوارڈ دیں گے وزیر ثقافت سندھ الفکار علی شاہ نے کہا کہ ثقافتی ملے سے پاکستان کا اچھا میچ گیا چوالس ممالک کے فنکاروں نے پرفارم کیا جیو نیوز کا خصوصی شکریہ جنہوں نے ثقافتی ملے کو بھرپور کوریج دی وزیر داخلہ سندھ یا حسن لنجار نے کہا کہ احمد شاہ نے پوری دنیا سے فنکاروں کو ایک چھت تلے جمع کر دیا آرٹس روزہ عالمی ثقافتی ملے کی سرگرمیاں دو نویمبر تک جاری رہیں اور دل کا رشتہ ہے پاکستان کی چوتھی بڑی سوشل ایپ بن گئی ہے جس نے انٹرنیشنل ایپس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایپ نے بہت کم عرصے میں پاکستان کی بہترین رشتہ ایپ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے